بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئیے آپ اور ہم سب مل کر حق خطیب نام کے نوثر باز کو ایک نیا اور دلچسپ چیلنج کرتے ہیں اس لیے کہ یہ اب تک ہمارے کسی بھی چیلنج کا جواب نہیں دے سکا چونکہ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ولی کامل ہے یہ کلندر دورہ ہے اس کی شف شف میں بہت اثر ہے اس کے انگلی کے اشارے سے جن ٹرانسفر ہوتے ہیں ایک شخص سے دوسرے شخص میں ایک ہی چیزہ دانوں میں دانوں میں دانوں میں دانوں میں تو ہم نے کہا کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ دم کرتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کر تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہمیں کوئی ایک آیت سنا دیجئے کوئی ایک حدیث سنا دیجئے اور پچھلے کئی ہفتے کے اسرار کے باوجود اب تک یہ شخص ہمیں کوئی آیت کوئی حدیث نہیں سنا سکا بلکہ اس نے دعویٰ کیا کہ میں صرف بسم اللہ پڑھ کر دم کرتا ہوں اور بسم اللہ بھی یہ ٹھیک طور پر نہیں پڑھ سکا کیا پڑھتے ہیں حضرت پھر ہم نے اس کو یہ چیلنج بھی دیا کہ آپ ہمارے مریض نہ صحیح لیکن غیر جانبدار کچھ مریض لے آتے ہیں کچھ علماء کا تائیون کرتے ہیں کہ وہ مریض لے آئے اور آپ ان مریضوں کو ویلچیر سے کھڑا کرنے یہ بدبخت وہ بھی نہیں کر سکا پھر ہم نے کہا کہ آپ اپنی ویڈیوز میں دکھاتے ہیں کہ آپ اپنے عمل اور علم کی طاقت سے مریضوں کی آنکھوں سے چینے برامت کرتے ہیں موہ سے کیلے نکالتے ہیں تو چلیے علماء یا مشایخ کا ایک غیر جانبدار پینل کچھ ایسے مریض لے آتا ہے آپ ان کی آنکھوں سے چینے برامت کر دیں ان کے موہ سے کیلے نکال دیں تو یہ موصوف وہ بھی نہیں کر سکے بلکہ خود یا جس مریضہ کو ہمارے کیمروں کے سامنے لے کر آئے ہم نے ان سے کہا کہ اسے تو آپ مریضہ مانتے ہیں اس کی آنکھ سے دوسری بار چین برامت کر دیجئے انہوں نے حامی بھر لی لیکن وہ بھی نہیں کر کے دکھا سکے تو اب تک کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکے یہ کوئی کرامت نہیں دکھا سکے کرامت تو دور کی بات ہے کوئی آیت بھی پڑھ کر نہیں چھنا سکے تو آج ہم انہیں ذرا ایک لائٹر سا ایک ہلکہ بھلکہ سا چیلنج دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ چیلنج پورا کر پاتے ہیں یا نہیں تو چیلنج یہ ہے جناب کہ ہم حق خطیب صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھلے اپنے ہی کیمروں کے سامنے سے ہی لیکن ایک مرتبہ کیمروں کے سامنے لائیو سابن سے مود ہو کر دکھائیں اس لیے کہ انہوں نے اپنے چہرے پر جو میک اپ تھوپا ہوتا ہے انہوں نے جو لپسٹک ملی ہوتی ہے جو مختلف بلش آنز اور میں تو جانتا بھی نہیں کہ میک اپ کی کونگانزی چیزیں جو یہ استعمال کرتے ہیں مسکارے اور بلش آنز وغیرہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ویڈیوز پر یہ شخص جیسا دکھتا ہے دراصل یہ بیسا بلکل نہیں ہے یہ تاثر دینے کی جو کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے اس ولی کے چہرے پر بہت نور ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ تاثر بھی زائل ہو اور لوگوں کو اس کا اصل چہرہ ایک اصل چہرہ ہم نے دکھا دیا جو کہ اس کا مکروح چہرہ ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو ظاہری چہرہ ہے وہ بھی اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ جائے تو مجھے چونکہ موقع ملا ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے گفتگو کرنے کا کتنی تہیں چڑھا رکھی ہیں اس شخص نے اپنے چہرے کے اوپر اس نے باقیدہ بلش آن لگا رکھا ہے اس نے مسکارہ لگا رکھا ہے اس نے لپسٹک تک لگا رکھی آپ سوچئے کہ خود کو اللہ کا ولی کہنے والا دلہن بنا پھرتا ہے لاکھوں روپے کے جوڑے زیبے تن کرتا ہے جس پر ہر طرح کی کڑھائی کروا رکھی ہوتی ہے اس شخص نے کسی بھی اعتبار سے اللہ کے ولیوں والا حلیہ نہیں ہے اس شخص کا لیکن چلیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا کوئی چیلنج پورا نہیں کیا پاکستان کے عوام آپ سے درخواست کرتے ہیں اور بھئی آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اور ہم سب مل کر حق خطیب صاحب کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز آپ ہمیں کیمرے کے سامنے سابون سے مودھ ہو کر دکھائیں اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرے پر ویڈیوز میں یہ جو نور نظر آتا ہے یہ اصلی نور ہے یا پھر یہ میک اپ کا کبال ہے ہم سارے لوگ بہت گناہگار لوگ ہیں ہم نہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ولی ہیں نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کلندر دورہ ہیں اور نہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پر نور ہے لیکن آپ کیونکہ یہ سارے دعویٰ کرتے ہیں تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز پاکستان کے عوام بہت ریکویسٹ کر رہے ہیں بہت منت سے بہت سماجت سے آپ سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں کیمرے کے سامنے سابون سے مودھ ہو کر دکھائیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے ہونٹوں کی جو لالی ہے وہ کس چیز کی مرہونیں منت ہیں آپ کے چہرے پر جو یہ جالی نور دکھائی دیتا ہے اس میں میک اپ کا کتنا کردار ہے تو آپ نے باقی چیزیں تو نہیں مانی امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس چیلنج کو پورا ضرور کریں گے تو یہ لائٹر نوٹ میں میں نے کہا بہت سنجیدہ گفتگو ہو گئی اب کچھ ہلکی بھلکی بات کرتے ہیں اور ایک ہلکا منت کا چیلنج کہ شاید یہی حق خطیب صاحب کی اور ان کے چیلنوں کی جانب سے بات پوری کر دی جائے ہماری لیکن سنجیدہ باتیں ابھی باقی ہیں انشاءاللہ لجیز ہفتے کی شام سات بجے ہم حق خطیب صاحب کے گیارہ عرب روپے کے اساسے پاکستان کے عوام پاکستان کے علماء اور پاکستان کے مشایخ کے سامنے رکھیں گے وہ بدبخت انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے پاس آنے والے تل ملاتے ہوئے تکلیف میں مبتلا مریضوں سے کچھ نہیں لیتا ہم ثابت کریں گے کہ کس طرح سے موت کے موں میں جاتے ہوئے لوگوں کو لوٹ لوٹ کر اس شخص نے گیارہ عرب روپے کی جائدادیں بنائی ہیں گیارہ سو کروڑ روپے کی جائدادوں کی مصدقہ دستاویزات میں ہفتے کی شام سات بجے پاکستان کے عوام کے سامنے رکھوں گا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے پھر انشاءاللہ عزیز اگلے ہفتے کے آغاز پر میں ایک اور وعدہ کرتا ہوں پاکستان کے عوام سے کہ یہ جن لوگوں کو اپنی ویڈیوز میں مریض بنا کر دکھاتا رہا جن کے موں سے چینے برامت کرتا رہا جن کے موں سے کیلے برامت کرتا رہا آگ سے زنجیریں اور کیل برامت کرتا رہا موتی نکالتا رہا میں ان کرداروں کو بھی پاکستان کے عوام کے سامنے لے کر آؤں گا اور وہ کردار خود بتائیں گے چیخ چیخ کر بتائیں گے کہ یہ شخص کتنا بڑا فروڈیا ہے کتنا بڑا دھوکے باز ہے میں انہی کرداروں کے موں سے کیلے اور چینے برامت کر کے دکھاؤں گا جنہیں یہ اپنی ویڈیوز میں مریض ثابت کرتا رہا اور وہ کردار بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ چیزیں بدبخت خود ان کے موں میں رکھواتا تھا اور پھر برامت کر کے انہیں اپنی کرامت ظاہر کرتا تھا تو انشاءاللہ عزیز اس ہفتے کے اختتام پر یعنی ہفتے کے شام سات وجہ اس کے گیارہ عرب روپے کے اساسے اس لیے کہ یہ کہتا رہا کہ میں لوگوں کے خدمت کرنے کا کوئی معافضہ نہیں رہتا تو ہمیں یہ بات ثابت کرنی پڑے گی کہ یہ کس طرح سے غریب مریضوں کو لوٹ لوٹ کر واقعاً عرب پتی بن چکا ہے اور اس کے اساسے کہاں کہاں ہیں جن کو یہ نگیٹ کرتا رہا ہے جن کا یہ رد کرتا رہا ہے تو انشاءاللہ عزیز ہم پاکستان کے لوگوں کو بتائیں گے کہ اس شخص نے مذہب کو اس شخص نے ولایت کو اس شخص نے غریب مریضوں کو شفا کے نام پر کس طرح سے لوٹا ہے اور اس نے کتنا بڑا گھنڈا بنا لیا ہے مذہب کو استعمال کرتے کرتے ولایت کو استعمال کرتے ہو ولایت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے اور بدقسمتی سے سب سے بڑے دکھت کی بات یہ ہے کہ یہ بدبخت انسان ختم نبوت کے قوس کو نقصان پہنچاتا رہا ختم نبوت کا نام استعمال کرتے ہوئے اپنے عربوں روپے کے اساسے بناتا رہا سو ہفتے کی شام کا انتظار کیجئے گا بہت سارے تل خقائے لوگ کس طرح سے رو رہے ہیں اس شخص کی جانب سے دی جانے والی تکالیف کے بارے اس شخص کی وجہ سے کتنے لوگوں کی جان چلی گئی لوگ کینسر میں مبتلا ہو کر گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر مختلف آرزوں میں مبتلا ہو کر سردی میں گرمی میں اس بدبخت کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے اس لیے کہ اس نے دھوکہ دہی کے ذریعے اپنا ایک امیج قائم کر رکھا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ کہ یہ اپنی یوتی کو بھی افضل قرار دیتا ہے اللہ کے پاک کلام سے اور وظائف سے جو مختلف علماء یا پیرانے عزام کی جانب سے لوگوں کو بتائے جاتے ہیں جو طاقت اللہ کے ولی کے جھتے میں ہے کسی نے محلمی کے نبیر کے وہ اس وظیفے میں نہیں ہے تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم احتجاج کی کال دینے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد تاریخ کا بہت جلد اعلان ہونے جا رہا ہے کہ جب ہم سب مل کر آپ اور ہم سب انشاءاللہ اس کے اڈوں پر جائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کے اڈے بند کروائیں گے پہلی بار ہم اکھٹے ہوں گے اس کے کلر سیدہ والے اڈے کے باہر آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب بھی اس تحریک کا حصہ بنیے کہ جو تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہے ایسے فرادیوں سے ختم نبوت کے قوز کو آپ بھی اس کا حصہ بنیے سرعام.org آپ لاغن کیجئے اور آپ کو دائیں جانے بھی ایک فارم دکھائی دے گا اسے فل کیجئے اور اس تحریک کا حصہ بنے کہ جس میں انشاءاللہ عزیز ہم اس ملک کی خانقاہوں کی حفاظت کریں گے اس ملک کی درگاہوں کی حفاظت کریں گے اس ملک میں ولایت اور تصفوف کے عقیدے کی حفاظت کریں گے اور سب سے بڑھ کر عقیدہ ختم نبوت کو اس طرح کے فروڈیوں اور جال سازوں سے کر کے دکھائیں گے میں پھر بضاحت کر دوں کہ ہمارا اعتراض یہ نہیں ہے کہ کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ کوئی شخص ختم نبوت کی بات کرتے ہوئے فروڈ اور جال سازی کا ملما نہ اپنے اوپر چڑھا لے ہمارا اعتراض یہ ہے کہ وہ فروڈ کرتے ہوئے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے لوگوں سے لوٹ مار کرتے ہوئے آر نہ لے ختم نبوت کی عقیدے کی اور ختم نبوت کے مسئلے کی سو آئیے ہم سب مل کر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے اپنے حصے کی شمع روشن کریں سرعام.org پر ذاکر خود کو ریجسٹر کیجئے انشاءاللہ اور عزیز چند دن میں ہم تاریخ خائلان کریں گے اور پھر تب تک حق خطیب کے آستانے سے واپس نہیں لوٹیں گے جب تک اس کے جال سازی کے اڈوں کو بند نہیں کروا دیتے انشاءاللہ